اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وارس الیکٹرانس یوٹیوب چینل میں تمام دوستوں کے خدمت میں سلام آرز ہے دوستو آج ہم آپ کو ایک یو پی ایس تیار کر کے مکمل یو پی ایس بنا کر آپ کو دکھائیں گے ہزار وارڈ کا یو پی ایس ہے اس کے لئے یہ ٹرانسفارمر ہے جی یہ ہم نے تیار کیا ہے یہ ہے سائز میں دو بائی تین یعنی دو والی کور ہے اور تین ان چیز کی موٹائی ہے یہ ٹرانسفارمر ہم نے ریوینڈ کر دیا ہے اس میں مختلف لوپیں بھی نکال دی ہیں یہ جی کاپر میں ہے اور اس کی جو سیکنٹری ہے اس میں گیارہ نمبر کاپر لگی ہوئی ہے تو ویڈیو کا آپ نے مکمل دیکھنا ہے کیونکہ آج یہ آپ کو یوٹیوب میں اس قسم کی مکمل ویڈیو شاید نہیں ملے گی جس میں ہم اے ٹو زیڈ مکمل یو پی ایس بنا کر آپ کو دکھائیں گے تو یہ اس کی فٹنگ ہے جی فٹنگ جو ہے یہ پھر ضروری ہے ٹرانسفارمر کو مضبوطی کے لیے بھی اور جو کور ہوتی ہے پھر یہ آواز بھی نہیں کرتی یہ چار قابلے ہم اس کے ساتھ لگائیں گے چار انچ والے کیونکہ تین انچ کا ہمارے پاس ٹرانسفارمر ہے تو قابلے ہم اس میں لگائیں گے چار انچ والے ٹھیک ہے جی اور ان کو جو ہے مکمل ٹائٹ کرنا ہے اور پور جو ہے وہ بھی آپ نے اچھے والے استعمال کرنی ہے اس کے علاوہ جو اس میں سمان لگتا ہے جی دیکھیں یہ ایک فین ہے بارہ بولٹ کا یہ بگ سائز ہے یعنی ایک اس سے بھی چھوٹا ہوتا ہے اس میں یہ چار تاریں بھی ہیں وہ میں آپ کو سمجھاؤں گا یہ چار تاریں کیوں ہوتی ہیں فین کے ساتھ یہ فین لگانا کولنگ کے لیے بہت ضروری ہے یہ اچھا تار جو مین تار آپ لگاتے ہیں یہ تار اچھے والی لگانی ہے کیونکہ جب یو پی ایس بیٹری کو چارج کر رہا ہوتا ہے تو اس تار میں سے کافی امپیر نے گزرنا ہوتا ہے تو تار اچھے والی لگائیں اس میں بلکل آپ نے جوسی نہیں کرنی یہ فیوز ہولڈر ہے جی فیوز ہولڈر بھی آج کل مارکیٹ میں دو قسم کے مل رہے ہیں آپ نے کلپ والا لینا ہے جس میں اندر ٹوپی میں کلپ بھی ہوتا ہے یعنی فیوز جو ہے اس میں چال نہیں کرتا بلکل فیٹ آتا ہے تو سپارک بھی نہیں کرتا یہ دو فیوز ہولڈر ہیں جی اس میں دس امپیر کام فیوز لگائیں گے یہ ایک وولٹ میٹر ہے جو آوٹ کا وولٹ بتائے گا ساکٹ بھی ہمیں چاہیے ہوگا ٹھیک ہے ڈبل والا یہ آن اف والا بٹن ہے اور یہ پیتل والے ٹرمینل ہیں تو پازیٹیو اور نیگٹیو والے کچھ سلیوز بھی ہمیں چاہیے ہوگے یو پی ایس کے لیے اور یہ دیکھیں جی جو ایلی ڈی ہوتی ہے ان کا گریپ ہے ٹھیک ہے جی اچھا یہ سامان اب میں آپ کو اس کا جو سرکٹ ہے یہ بارہ وولٹ والا یہ کیونکہ سنگل بیٹری والا ہم بنا رہے ہیں تو بارہ وولٹ والا اگر یہ ڈبل بیٹری کا ہوگا تو اس میں چوبیس وولٹ والا ضرورت ہوگا یہ لیٹسٹ ہے اس میں سارے ٹریکر سسٹم بھی ہوتا ہے کام بجلی پر بھی کام کرتا ہے اور فلی آٹومیٹک ہوتا ہے اس میں ساری وہ چارجنگ والی ایڈیسٹ وغیرہ بھی ہے وہ بھی میں آگے ویڈیو میں چل کر آپ کو بتاؤں گا پروگرام آئی سی لگے ہوتے ہیں اس میں یہ دیکھیں جی اس میں یہ ایڈیسٹیں جو ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں چھے ایڈیسٹ اس میں ہوتی ہے پھر ان کا میں آپ کو بتاؤں گا طریقہ کار کے کس طرح سے ایڈیسٹ کرنا ہے اور سرکٹ کو کس طرح سے لگانا ہے کس طرح اس کی ویرنگ کرنی ہے یہ اچھی کوالٹی کا سرکٹ ہے جی اس سے تھوڑے کم کوالٹی والا بھی ملتا ہے مزید کم کوالٹی والا بھی ملتا ہے لیکن آپ نے سٹینڈرڈ کی چیز بنانی ہے دو سو چار سو زیادہ لگ جائے لیکن سرکٹ آپ نے اچھی کوالٹی کا ہی لینا ہے اچھے اس میں یہ چھے کنیکشن ہوتے ہیں اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ سرکٹ کا پازیٹیو نیگٹیو ہے اور آگے یہ بیس والے اور فین والے کنیکشن ہے جی یہ پازیٹیو نیگٹیو ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے یہ بیسنگ والے ہیں جو مارڈول سے آتے ہیں یہ فین والے ہو گئے اچھے یہاں پر ہمارا پاس یہ گریپ ہے ایک لیول کے لیے ہوتا ہے اور ایک میں یہوں یو پی ایس اور مین اور وہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں بیٹری فل والی یہ گریپ والی تارے ہیں جہاں جہاں لگے گی ٹھیک ہے یہ تیار سرکٹ ملتا ہے جی سرکٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ سرکٹ لینے ہے اسے ایک سو چار والا سرکٹ بھی کہتے ہیں اگر آپ دکان پر جائیں گے تو اسے کہیں گے ایک سو چار والا سرکٹ دے دیں تو وہ آپ کو دکاندار یہی سرکٹ ہی دے دے گا اس میں سولڈرنگ بھی بغور دیکھنا چاہیے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نئے سرکٹ ہوتے ہیں اس میں سولڈرنگ میں تھوڑا گڑ بڑ ہوتی ہے تو احتیاطاں دیکھ لینا چاہیے اچھا اس سرکٹ کی کوئی گارنٹی وغیرہ نہیں ہوتی نہ یہ چیک کر کے ملتا ہے نہ اس کی گارنٹی ہوتی ہے تو یہ مکینک حضرات نے خود سے وہ دیکھنا ہوتا ہے اچھا یہ معڈول ہے چھے جمع چھے کا ہمارے پاس جو ہزار وارٹ کا ہم یو بی ایس بناتے ہیں اس میں چھے جمع چھے والا معڈول لگاتے ہیں جس میں ایفی ٹی اچھے لگے ہوں آپ نے وہی معڈول لینا ہے اس میں دیکھیں یہ چھے ایفی ٹی لگے ہوئے ہیں اور یہ بعض ایفی ٹی اس طرح ہوتے ہیں اس کی ٹانگیں دوبارہ سے سولڈ کی ہوتی ہیں یہ بھی آپ نے خیال رکھنا ہے یہ چار سخ رنگ کے فیوز بھی اس پر لگے ہوئے ہیں تاکہ معڈول جلنے سے بچ جائے لیکن جب جلتا ہے تو فیوز بھی جل جاتے ہیں اور معڈول بھی جال جاتا ہے یہ بیسنگ کے اور ایک نیگٹیو کی تار یہ تین تاریں یہاں پر لگیں گے اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے نیگٹیو کے ساتھ نیگٹیو گراؤنڈ لکھا ہوتا ہے باقی بیسنگ کا بی ون بی ٹو لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا بعض دفعہ اس کی پیچھے فیوز بھی اور سولڈرنگ کام ہوتی ہے تو وہ دوبارہ سے کرنی پڑتی ہے لیکن اس سرکٹ میں اس معڈول میں سولڈرنگ میں نے دیکھی ہے اچھی سی کی ہوئی ہے یہ دیکھیں نا سولڈرنگ موٹی ہے بعض دفعہ ایسا ہوتے کہ ایک سائٹ پر وہ ٹچے لگا دیتے ہیں ایک سائٹ چھوڑ دیتے ہیں سولڈر ویر بچانے کے لیے تو یہ ہم نے خود سے خیال کرنا ہوتا ہے یہ معڈول بھی بغیر چیک بغیر وارانٹی ملتا ہے اور لینا پڑتا ہے کیا کریں مجبوری ہے جب گارنٹی والا نہیں ہے تو ہم بغیر گارنٹی والا ہی لیں گے کیونکہ کام چلانا ہے اور اس میں بعض دفعہ لارٹری نکل آتی ہے کہ چیز خراب ہوتی ہے اور واپسی بھی نہیں ہوتی وہ نقصان ہو جاتا ہے یہ سیڈیو دیکھیں جی یہ مختلف سائز کے آپ نے رکھنے ہے کیونکہ ہمیں تاروں پر چڑھانے کے لیے کام آتے ہیں اچھا یہ سارا سامان یہ ٹرمینل دو پیتل والے سارا سامان اس کا جو ہے وہ پہلے سے آپ نے لے کے رکھنا ہوتا ہے جب آپ تیار کرتے ہیں پوشش کیا کریں گے لیسٹ بنا لیا گیا اچھا یہ دو کپر کی تاریں ہوتی ہیں یہ چارجنگ کے لیے ہم لگاتے ہیں اس میں ہلکی تار بلکل نہیں لگانی لوس کنیکشن نہیں چھوڑنا کیونکہ یہ تار پھر ہیٹ اپ ہوتی ہے یا خراب ہو جاتی ہے کپر والی تار لگانی ہے اور ٹائٹ کنیکشن والی تار ہی لگانی ہے ٹھیک ہے میں اس کو یہ چھیل کے آپ کو دکھا رہا ہوں اگر میرا کیمرہ آپ کو دکھا سکے تو یہ کپر والی تار ہے تقریباً ایک سو دس یا ایک سو بیس روپے کی ایک تار ایک گاز ملتا ہے یعنی دو تاریں لینی ہے تو پھر اس طرح ڈبل پیسے جو ہے آپ کو لگانے پڑیں گے ٹھیک ہے ٹرمینل کے ساتھ فلی ٹائٹ کرنا ہے ان تاروں کو لوس نہیں چھوڑنا لوس کنیکشن کہیں پر بھی ہو تو وہ سپارک بھی کرتا ہے تار بھی گرم ہوتی ہے تو کاربن بھی اس میں ہوتا ہے اچھا یہ ایک گاز تار مختلف تاریں رنگ برنگی یہ بھی کپر والی ہمیں اندرونی ویرنگ کے لیے چاہیے ہوگی یہ آپ نے پہلے سے لے کے رکھنی ہے کیونکہ جب آپ یو پی ایس بنانا شروع کریں گے تو پھر ایسا نہ ہو کہ آپ تار ڈھونڈتے بیٹھے ہوں تو یہ دیکھیں نیلے رنگ کی تار میں نے چھیل کے بھی آپ کو دکھا دی ہے یہ اچھی والی تاریں یہ ایک سو بیس روپے کا گاز ملا ہے جس میں یہ ساری آٹھ دس تاریں رنگ برنگی موجود ہوتی ہیں اچھا اس کی میں فٹنگ جو ہے آپ وہ کر رہا ہوں تھوڑے میں نے ویڈیو تیز کر دی ہے فٹنگ میں اس کو لوز بالکل نہیں چھوڑنا چابی سے پانے سے فل ٹائٹ کر دیں کیونکہ جب اس پر لوڈ آتا ہے تو پھر یہ جب کمرے میں پڑا ہوتا ہے جہاں پر خاموشی ہوتی ہے تو پھر شور سا سنائی دیتا ہے معاف کیجئے گا تو اس کو آپ نے مکمل فٹ کرنا ہے یہ تار میں چھیل رہا ہوں اچھا ٹرس فارمر فٹ کرنے سے پہلے یہ تار بھی چھیلنی ہے اور اس پر پازیٹیو جو ٹرمینل والی تار ہے بیٹری کی پازیٹیو والی وہ بھی لگانی ہے اور سرکٹ کے لیے جو پازیٹیو ہے وہ دو تاریں آپ نے جہاں پر پازیٹیو والی سنٹر پر پہلے سے سولڈ کر دینی ہے کیونکہ اس کے بعد اگر جب ہم فٹ کر لیتے ہیں تو پھر یہاں پر یہ موٹے ٹانکیں جو ہوتے ہیں یہ ہمارے لئے مسئلہ بنتے ہیں تو پہلے سے آپ نے یہ سولڈ کرنی ہے ٹانکہ بھی موٹا لگانا ہے یہاں پر پھر وہی بات ہے جوسی نہیں کرنی یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں اس ویڈیو میں بہت سارے پوائنٹ ہیں جو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا دوستوں کو اور انشاءاللہ آپ کے کام آئے گے یہ ہمارے جو شوقیہ حضرات ہیں جو کام کرنے والے دوست ہیں وہ سارے ساروں کے لئے یہ کارامت ویڈیو ہے تو اچھے یہ سولڈنگ ہم نے الٹا کے بھی ٹرانسفارمر ہر سیڈ سے کرنی ہے کیونکہ ایسا نہ ہوگی ایک سیڈ ستار کو ٹانکہ لگو ایک سیڈ پر نہ لگو اس لئے وہ چڑھا دیا اب یہ ہمارا ٹرانسفارمر کا پہلا مسئلہ جو ہے وہ حل ہو گیا ہے اب باڈی میں ہم نے یہ سرکٹ اور ٹرانسفارمر کہاں کہاں رکھنی ہے وہاں پر ہم انشان کریں گے وہاں پر پہلے ڈریل مشین سے سراخ کر لیں گے پیچ لگائیں گے پھر ان کو فیٹ کریں گے تو یہ باڈی میں ٹرانسفارمر کے سراخ تو موجود ہوتے ہیں لیکن سرکٹ اور مادول کے جو ہیں وہ ہمیں پہلے سے کرنے پڑتے ہیں یہ ڈریل مشین سے ہم سراخ کر رہے ہیں اس میں چھوٹے سکرو ہوتے ہیں اس کے اوپر ہم نے ڈبل نٹ لگا دینا ہے ایک نیچے ٹائٹ کرنے کے لیے ایک اوپر سرکٹ کو سپورٹ دینے کے لیے اور ایک اوپر پھر آ جائے گا یعنی یہ ایک پیچ پر تین تین نٹ جو ہیں وہ ہمارے لگیں گے ٹھیک ہے جی ان کو بھی ہم نے مکمل سے ٹائٹ کر لینا ہے تاکہ یہ ہمارا سرکٹ جو ہے ہلے نہیں اپنی جگہ سے اور شارڈ بھی نہ ہو اچھا یہ ڈیسٹ ٹاپ باڈی میں ہم بنا رہے ہیں ایک ٹاور باڈی بھی ملتی ہے جو دو منزلہ ہوتی ہے اس میں نیچے ٹرسفارما روح پر سرکٹ لیکن اس میں تھوڑا ٹائم زیادہ لگتا ہے تو کوشش کیا کریں کہ اس ڈیسٹ ٹاپ والی باڈی جو ہے اس میں ہی بنا دیا کریں اس میں بنانے میں ذرا آسان ہو جی کہ ہر چیز سامنے پڑی ہوتی ہے کھلی کھلی ویرنگ کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے نٹ لگا دی ہے یہ آن آف والا بٹن جو ہے وہ اپنی جگہ پر ہم نے لگا دیا ہے اچھا یہ فیوز ہولڈر ہیں جی ان کو پہلے سے ٹائٹ کر لیں یو پی ایسٹ بنانے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام بھی کرنا ہے اس کو کرنا ہے چھوڑنا نہیں ہے کیونکہ اگر دیکھیں فرض کرو میں ایک فیوز ہولڈر نہیں لگا تھا تو یو پی ایسٹ ہوں بارا نہیں بنا تو ہر کام جو ہے ہم نے وہ ساتھ سے کرنا ہے یہ اچھے الفی میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ یہ نیچے والے نٹ جو ہیں یہ جمپ سے یا ہلنے سے کبھی کبھی وہ گھوم کے نیچے چلے جاتے ہیں اور پھر سرکٹ ٹیڑا ویڑا اور لوز ہو جاتا ہے تو یہ ہم نے وہ کرنا ضروری ہے یہ پیچھے جو آوٹ والا ساکٹ ہے اس کی سیڈ والی دو آپس میں ملا دینی ہے تاکہ شو اوپر لگائیں یا نیچے لگائیں دونوں طرف سے یہ کام کریں یہ پہلے سے ہم نے فیٹنگ سے پہلے یہ کر لینا ہے بعض کام ہم فیٹنگ سے پہلے اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمیں آسانی ہوتی ہے جب فیٹ ہو جائے تو پھر جگہ کم پڑ جاتی ہے وہاں ٹانکہ لگانا مسئلہ ہوتا ہے تو یہ کپر گتار ہے سیڈوں والے دو کنیکشن جو ہیں وہ آپس میں ہم ملا رہے ہیں دونوں سیڈ کے ہم نے ملا لیا اچھی طرح سے ٹانکہ لگا دیا کریں اس میں تسلی کر لیا کریں یہ سکرو کے ساتھ ہم اس کو ساکٹ کو اپنی جگہ پر باڈی میں پہلے سے فیٹ کر دیں گے یہ اوپر والا پیج اور نیچے والا دونوں کو ٹائٹ کر دیں گے آؤٹ والا ساکٹ ہے ٹھیک ہے جی اور انشاءاللہ یہ بڑے جلدی یو پی ایس تیار ہو جائے گا اور اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے بس آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ کومنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میرا واتس ایف نمبر بھی میں اکثر ویڈیو میں بتاتا رہتا ہوں اور جو پاکستان سے باہر والے حضرات ہیں وہ ڈبل ڈیروں نائن ٹو پہلے ملائیں گے یہ ایل ایڈی ہم نے چیک کر دیے جی اب ان ایل ایڈی کو لگا رہے ہیں ایک لائن ہے بیٹری لیول والی اور ایک لائن جو ہے اس میں مین یو پی ایس چارجنگ بیٹری فل لو وغیرہ پانچ وہ ہوتے ہیں پانچ وہ دس ایل ایڈی جو ہیں وہ ہم نے لگانے ہوتے ہیں ان ایل ایڈیز کے پیچھے بھی ہم ایل فی لگائیں گے ایسا نہ ہو کہ آگے زیادت لگے اور ایل ایڈی اندر چلتے بنیں تو یہ ان کو بھی اپنی جگہ پر لگا کے ہم تھوڑی تھوڑی ایل فی لگا دیں گے اچھا یو پی ایس کوئی بھی ہے آپ جب ایک بار بنائیں گے تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا تھوڑا سمجھنے میں دوسری بار اس سے بھی ٹائم کم ہوگا لگے گا اور آپ کا تجربہ جو جو بڑھتا جائے گا آسانی سے بنا سکیں گے یہ سرکر دیکھیں یہ اپنی جگہ پر آ گیا ٹھیک ہے جی کیونکہ ہم نے نشان لگائے تھے تو وہاں پر وہ پیچ ہے یہ معڈول والی جگہ ہے جی اس کے معڈول کے بھی تین پیچ لگتے ہیں اب یہ جو معڈول ہے اس میں نیگٹیو تار جو ہے وہ ہم نے پہلے لگانی ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ میں بعد میں لگا لوں گا لیکن فیلال آپ کو دکھا رہا ہوں اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں فین میں چار تارے ہیں سبز اور نیلی جو ہے وہ سپیڈ والی ان کو ملا دیں گے سپیڈ کم ہوگا یلو جو ہے پازیٹیو ہے بلیک جو ہے وہ نیگٹیو ہے بارہ وولٹ کا فین ہے یعنی دو سپیڈ والی ہیں سبز اور نیلی اور پیلی جو ہے وہ پازیٹیو بارہ وولٹ اور بلیک جو ہے وہ نیگٹیو بارہ وولٹ تو یہ فین کی کٹنگ بنی ہوئی ہے ڈبل سکرو پیچ کے دبل سراخ ہوتے ہیں یہ بگ والا ہے تو بار والے سراخ میں ہم اس کے وہ پیچ نٹ لگا کر کس لیں گے یہ کام ویسے اکثر ہمارے جو مکینک حضرات ہیں وہ اپنے شاگردوں سے کراتے ہیں لیکن اپنے ہاتھ سے جو چیز آپ بنائیں گے تو اس میں آپ کو تسلی ہوگی کہ کہیں پر کوئی کمی رہ تو نہیں گئی شاگرد کا کام ایسا ہوتے کہ بعض دفعہ استاد کے خوف سے یعلا پروائی کی وجہ سے وہ ذرا کام کو توجہ سے نہیں کرتے اور چھوڑ جاتے ہیں اور بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ جگہ میں نے چھوڑ دی تھی تو اس لیے اگر شاگرد بنا رہا ہے تو پھر آپ ایسا کریں کہ اس کو آپ ایک نظر ضرور دیکھ لیں کہ اس میں کوئی خامی رہ تو نہیں گئی اگر رہ گئی ہے تو اس کو ٹھیک کر لیں اور اس میں جو شارٹنگ کا خاص خیال رکھنا ہے کہ کہیں پر بھی جو ہے زیادہ شارٹ نہ ہو یہ فین وغیرہ ہم نے ٹائٹ کر لیا ٹھیک ہے کیونکہ ٹرسفارمر وزندار چیز ہے تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ٹرسفارمر جو ہے وہ آخر میں ہی فیٹ کر دیں تو پہلے یہ ہلکل کی جو چیزیں ہیں مین مین چیزیں جیسے فین ہو گیا ساکٹ ہو گیا فیوز ہولڈر ہو گئے ایلیڈیز ہو گئے آن آف بٹن ہو گیا سرکٹ ہو گیا مادول ہو گیا یہ سارے چیزیں ہم پہلے سے اس میں فیٹ کر لیتے ہیں آج کی ریڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی لیکن اس میں یہ ہے کہ وازفہ ہمارے دوست کہتے ہیں یار آپ نے جو وہ یو پی ایس بنا رہے تھے یا کوئی چیز بنا رہے تھے تو بیچ میں چھوڑ دیا تو میں آج اس کو بیچ میں نہیں چھوڑوں گا مکمل تیار کر کے آپ کو دکھاؤں گا اے ٹو زیڈ اور میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ شاید یوٹیوب پر پہلی دفعہ اس قسم کی ویڈیو ہوگی جس میں اتنی ڈیٹیل سے دکھایا گیا ہو یہ فین کو ہم نے فل ٹائٹ کر لینا ہے کیونکہ تھوڑا لوز ہوگا تو یہ باڈی کے ساتھ ٹکرے گا اور پھر ٹک ٹک کی آواز آئے گی تو اس کو پوری تسلیح کر لینی ہے اور اس کی ائر تھو جو ہوا کا روخ ہے وہ اندر کی طرف رکھنا ہے بعض دوست باہر کی طرف رکھتے ہیں وہ بھی چلتا ہے لیکن کیونکہ ہمارے ہاں گرمی زیادہ ہوتی ہے تو گرمیوں کے موسم میں اگر ڈیریکٹ مادول کو ہوا لگے مادول کے ہیٹ سنگھ کو ہوا لگے تو مادول گرم نہیں ہوتا اچھا یہ ریڈ تار جو میں دکھا رہا ہوں یہ پازیٹو والی ہے بیٹری کے بارہ وولٹ والی ہے یہاں پر لکھا ہوتا ہے پازیٹو نیگٹو تو یہ پازیٹو میں ہم لگا کر اس کا جو سروح ہے اس کو ہم مکمل کاس لیں گے تاکہ لوز نہ رہے لوز کوئی کنیکشن آپ نے نہیں چھوڑنا جب بھی آپ کام کریں بجلی کا کوئی سی چیز کا تو کنیکشن کو لوز نہیں بلکل چھوڑنا چاہے پاور والا ہو یا کم پاور والا ہو یہ بلیک تار ہے یہ نیگٹو کے لیے یہ یہاں پر نیگٹو لکھا ہوا ہے سرکڑ کوئی پازیٹو نیگٹو یہاں پر مل رہا ہے اور ادھر ہم مادول میں جو ہے تین کنیکشن جو تھے ایک بی ون بی ٹو اور ایک نیگٹو والا تو ادھر یہ ہم مادول میں نیگٹو میں لگا دیں گے کیونکہ مادول کو بیٹری کا نیگٹو ٹرمیلل سے کنیکشن مل رہا ہے تو وہی نیگٹو یہاں پر آ جاتے اور پھر سرکڑ کو مل جاتے اچھا یہ بی ون یہ بیسنگ جو ہماری ہوتی ہے مادول کی ٹھیک ہے جی یہ بی ون کی تار ہم لگا رہے ہیں ادھر سے فل کس دی اب اس کے بعد سرکڑ میں ہم لگا لیں گے کیونکہ بی ون بی ٹو سرکڑ پر بھی لکھا ہوتا ہے اور مادول پر بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی تو ان کو ہم نے آپس میں ملا دینے اور یہ اگر انٹے بھی لگ جائیں بی ون کی جگہ بی ٹو اور بی ٹو کی جگہ بی ون تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا جب میں شروع شروع میں یہ چیزیں بناتا تھا تو میں خود کہتا یار یہ اگر غلط لگ جائے تو شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے یہ دونوں ایک ہی چیز ہوتی ہیں یہ بی ٹو والا لگ گیا اور جو فین کی تاریں ہیں پازیٹیو نیگیٹیو وہ پہلے سے میں نے لگا رکھی ہیں اس کے ساتھ والی وہ دو تاریں جو نظر آ رہی ہیں وہ فین والی ہیں یہ اب بیسنگ والی یعنی بی ون اور بی ٹو یہ دو تاریں یہ یہاں پر لگ گئی اس ساتھ والے کنیکشن تقریبا پورے ہو گئے یہ ہیں ان کو پھر ہاتھ سے ہم تھوڑا کھچھ کے دیکھ لیتے ہیں کوئی لوس تو نہیں رہ گیا اگر لوس ہے تو اس کو دوبارہ سے فل ٹائٹ کر لیں کنیکشن کو لوس بالکل نہیں چھوڑنا کیونکہ بعد میں اگر اس میں کار بن آ جاتی کچھ بھی ہے تو لوس کنیکشن جو ہے وہ کام خراب کرتا ہے یہ آپ نے خیال کرنا ہے اچھا یہاں پر اب یہ چھے کنیکشن ہوتے ہیں ہمارے پاس لیکن اس پر کونے پر آپ دیکھیں تو ون ڈو ڈو ڈری فور فائف سیکس ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے اور جو یو بی ایس بنانے والے ہوتے ہیں وہ تقریبا ان کنیکشنوں کو یاد ہی کر لیتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے پہلو نمبر انویٹر کا ہے ان کو پتہ ہے آخری نمبر چارجنگ کا ہے اس طرح یہ میں آخر میں لگا رہا ہوں تو یہ چارجنگ والی ہے یہ ایک سو چالیس وولٹ والی لوب ہے جو ٹرانسفارمر سے نکلتی ہے اس کو سرکٹ کے آخر میں چھے نمبر پر ہم نے فل لگا دینا ہے ایک سو چالیس وولٹ والی ٹرانسفارمر والی یہ چارجنگ پر جا رہی ہے یعنی جب چارجنگ کرتا ہے تو ٹرانسفارمر کے ایک سو چالیس وولٹ میں کرنٹ جاتا ہے ٹھیک ہے اچھے یہ دو تاریں ملا کر یہ آؤٹ والی ہیں چوتھا نمبر یو پی ایس آؤٹ ہوتا ہے وہاں پر لگا رہے ہیں دو اس لیے تاریں ہیں کہ ایک میٹر جو ہے اس کا وولٹ میٹر ادھر چلی جائے گی تاکہ ہمیں آؤٹ کے وولٹ کا بھی پتہ چلے کہ بھی کتنے نکل رہے ہیں اور ایک آؤٹ والی ساکٹ کو چلی جائے گی ٹھیک ہے یو پی ایس آؤٹ اور ادھر میٹر ٹھیک ہے یہ لگ گئی آپ نے جب بھی کوئی یو پی ایس بنانا ہے اور اس قسم کا اگر بنا رہے ہیں تو بلکل آپ بے دھڑک مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کامنٹس میں پوچھ سکتے ہیں مجھے رنگ بیک بھی کر سکتے ہیں ورس ایپ بھی کر سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا اس میں پیلٹ کنیکشن جو انورٹر ہوتا ہے دوسرا اور پانچمہ یہ دونوں آرث ہوتے ہیں نیگٹیو ہوتے ہیں نیچے سے ملے ہوتے ہیں دوسرا اور پانچمہ ٹھیک ہے پہلا جو ہے وہ انورٹر ہوتا ہے وہ دو سو ساٹھ وولٹ کا ہوتا ہے وہ ٹرانسوارمر سے جو آتا ہے اور تیسرا جو ہے میں نے لگا دیا وہ اے سی ان ہے جو ہمارا ٹو ٹوئنٹی ان آرہا ہے وہ تیسرے نمبر پر تیسرے سکرو میں ہم نے لگانا ہے پہلا انورٹر دوسرا نیگٹیو تیسرا اے سی ان چوتھا جو ہے وہ یو پی ایس آؤٹ پانچمہ پھر نیگٹیو اور چھٹا جو ہے وہ چارجنگ والا کنیکشن ہے بس یہ کچھ بات ہے اب جو نیگٹیو والے اس میں بھی دو تارے ایک پھر میٹر کو چلی گئی تاکہ آؤٹ کا ہمیں اولٹیج کا پتہ چال سکے یہ ویرنگ ہماری ہو گئی اس کو خیال سے کرنا ہے کہیں آپ بھول نہ جائیں دو تین بار دیکھ لیا کریں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیٹ ہو جائے کام پرواہ نہیں لیکن اگر غلط کنیکشن لگ گیا اور اس کو جب سپلائی دیں گے تو پھر اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز جل نہ جائے نقصان نہ ہو جائے یہ ویرنگ والے گریپ لگا رہے ہیں ایک لیول والا ہے اور ایک دوسرا انڈیکیٹر والا ہے جس میں یو پی ایس اور مین اور بیٹری فل لو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ دکھاتا ہے چارجنگ والے بھی ہوتی ہے بے چارجنگ ہو رہی یا نہیں ہو رہی یہ دو پوئنٹ جو ہیں یہ آن آف والے ہیں تو یہ آگے آن آف جو بٹن ہے اس کے لیے ہوتے ہیں یہاں پر بعض دوست سمجھتے ہیں کہ کوئی دو سو بیس وولٹ کرنٹ ہوگا آن آف نہیں نہیں یہاں پر بھی بہت کم بولٹیج ہوتے ہیں جو آن آف کے لیے نکالے گئے ہوتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا مادول لگی آئے جی مادول کے اوپر والے پیج یہ سکرو بھی مکمل آپ نے ٹائٹ رکھ رہی ہے ٹرنسورمر بھی فیٹ ہو گیا پیچھے جو ساکٹ آپ لگاتے ہیں اس کی رائٹ سائیڈ ہمیشہ فیز رکھا کریں اور لیٹ سائیڈ نیوٹرل رکھا کریں کیونکہ ویرنگ والے حضرات وہ پھر اسی کو مطابق ویرنگ کرتے ہیں اور یہ تاروں کو بار بار چیک کر لیا کریں کہیں آپس میں شارڈ نہ ہو رہی ہوں اور پیچھے دو فیوز ہولڈر ہیں ایک ایسی ان والا ہے جی اور دوسرا جو ہے وہ یو پی ایس آؤٹ والا ہے ٹھیک ہے یہ دو فیوز ہولڈر لگے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس میں دس امپیار کا فیوز لگانا ہے یہ ساکٹ ہے لگا ہوئے آؤٹ والا دیکھیں جی تو الحمدللہ یہ تقریباً تیار ہونے والا ہے بس تھوڑا سا کام اور رہ گیا ہے شاید اس کا یو پی ایس کا اور اس میں یہ دیکھیں یہ سرکٹ بھی لگیا اچھا یہ اس کی جو ویریابل ہیں یہ امپیار سیٹ ہے یعنی آپ نے چارجنگ کتنے پر رکھنی ہے اور دوسری بیٹری فول والی ہے اور تیسری بیٹری لو والی ہے یعنی کتنی کم بیٹری ہو تا یو پی ایس چلتا رہے ہیں یہ اوور لوڈ ہزار وارٹ ہزار سے زیادہ ہوگا تو اس پر باند ہو جائے گا اور یہ مین فیکس ہے جو بجلی تیز کام کرنے کے لیے اور یہ جو وابڈہ آ رہی ہے ہماری بجلی آ رہی ہے وہ کم زیادہ آ جتنی بھی ہے اس کے مطابق پھر اس کو ہمیں جائے گا